موسیقی یہ آپ کو ہم نے کافی ڈسکاؤنٹڈ ریڈ لگائے ہیں نیو یئر کی وجہ سے یہ آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ریڈ کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے ابھی آپ کو سکرین کے سامنے یا اس ویڈیو کے اندر کہیں نہ کہ ہمارے نمبر دیا گیا ہوں گے آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے یہ ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے بہت جب ادس قسم پر ہیٹر لے کر آیا ہوں یہ ہماری نیو لٹ میں آیا ہے اس میں آپ کو ہر قسم کے مانڈل مل جائیں گے تو ڈیری ویرز آپ کو سیمن سٹار الیکٹرونک کے تمام برانچز پر ایسا ہی ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا آپ کو ہر قسم کے ہیٹر ملے گے تو ابھی میں جس ہیٹر کا آپ کو رویو کروانے جا رہا ہوں اس کی جو کپیسٹی ہے 4.7 کلو وارٹ کا ہیٹر ہے بہت دیسینٹ سی لکک ہے ہمارے نیو لٹ آئی ہے دوزار تیس کی فریش لارڈ سیمن سٹار الیکٹرونک کے تمام سلے سنٹر پر آ جکی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو پی طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا مادل ہے تو ڈیری ویرز جیسے کہ آپ کو سکرین کے سامنے بہت سے زبردست قسم کا یہ ہیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست آپ نے ایسا ہیٹر دیکھا نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ کو یہ صرف اور صرف سیمن سٹار الیکٹرونک سے ملے گا سلامباد سیالکورٹ لاہور لیا اور پورے پاکستان میں کیش ان ڈیری کی سہولت کے ساتھ آپ کو مل جائے گا جو کہ بہت زبردست قسم کی لک ہے اگر اس کے یادے کے فانکشنز کی بات کی جائے تو ایسے فانکشنز کسی بھی ہیٹر میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گے یہ آپ کو لمبی سی لائن نظر آ رہی ہے مختلف فانکشنز ہیں سب سے زیادہ جو فانکشنز ہوتے ہیں وہ اس ہیٹر میں ہوتے ہیں یہ آپ کو صرف اور صرف سیمن سٹار الیکٹرونک کی برانچس سے آپ کو ملے گا کیش و ڈلیوری کی سہولت بھی ہے جس بھائی انہیں شاہ وزٹ کرنی ہے شاہ وزٹ کریں جس بھائی انہیں آن لائن پرچیز کرنا تو آپ آن لائن بھی پرچیز کر سکتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو یہ سکرین کے سامنے یہ کچھ بٹن نظر آ رہے ہیں ابھی میں آپ کو اس کا مکمل آپ کو ریویو کرواتا ہوں سب سے پہلے بتاتا آپ کو چلوں یہ اس کا آن آف والا بٹن ہے یہ دیکھیں جیسا ہی ہم نے اسے آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آن ہو چکا ہے تو اگر اس کا فنکشنز کے بعد کی جائے تو سب سے بڑا اور میر فنکشنز اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ ٹمپریچر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم اس کا ٹمپریچر رکھتے ہیں بل فرض یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کا ٹمپریچر سیلیکٹ کر دیا چھب بیس چھب بیس ہم نے سیلیکٹ کر دیا اور بیس جو تمپریچر ہے وہ کرنٹ تمپریچر ہے بھی روم کا تو یہ چھبیس پہ آکھ کے ٹرپ بھی ہو جائے گا یقیناً چیز ایک بار لیں مزی کی لیں سیفٹی والی لیں تو اس میں سب سے بڑا فنکشن اس تمپریچر کنٹرول کا یہ آتا ہے کہ آپ کی جو گیس کی بچت ہے وہ سیمٹی پرسنٹ سے ہو جاتی ہے ملکہ جب آپ کا تمپریچر ایک نارمل تمپریچر ہو چکا ہے تو یہ ٹرپ ہو جائے گا پھر جیسے تمپریچر تھوڑا سا گرنے لگے گا تو پھر یہ آٹو آن بھی ہو جائے گا یقین ہے کہ بہت برداشت قسم کا فنکشن ہے اور دوسرا اور سب سے بڑا اور اہم فنکشن اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ چائیڈ لاک بھی لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں اگر یہ دو بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر اسے آپ ڈبل پریس کریں گے تو یہ لاک ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کی جو لائٹ نشان کی ہے اس کا آن ہو چکا ہے تو یقین ہے اس فنکشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ لاک لگا دیا ہے ابھی ہم کوئی بٹن پریس کریں گے تو کام نہیں کرے گا بل فرض آپ نے یہ لاک لگا دیا ہے بچے آپ کے اگر اس ہیٹر کو چھیڑتے بھی رہیں گے تو ہیٹر کوئی نقصان نہیں دے گا آپ کو ٹھیک ہے تو ابھی ہم اسے انلاک کرتے ہیں یہ ہم نے انلاک کر دیا تو یہ آپ کو سیونسٹر الیکٹرونک کی تمام ڈسپلی سینٹر سے آپ کو مل جائے گا باقی اس میں تیسرا اور سب سے بڑا اہم فنکشن یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھیں آپ ائر پیور فائی فیلٹر کا بھی آپشن ہے یہ دیکھیں اگر آپ اسے پریس کرتے ہیں تو اس کی لائٹ آن ہو گیا اور یہ ادھر سے ائر کلین کر کے دے گا آپ کو مطلب اگر آپ روم میں سموکنگ ویرہ بھی کر رہے ہیں تو یہ کمرے میں سموکنگ کی سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی وہ نہیں پھیلے گی بہت جیسے بدس قسم کا ہیٹر ہے بہت جیسے بدس قسم کے فیچر ہیں باقی اگر آپ نے اس ہیٹر پر ٹائمر لگانا ہے تو آپ ٹائمر بھی لگا سکتے ہیں ایک گھنٹے کا لگانا ہے چار گھنٹے کا لگانا ہے تو آپ اس پر ٹائمر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ کو صرف اور صرف سیانسٹار الیکٹرونک کی دسپلی سینٹر سے ملے گا اور یہ دیکھیں چوتھی باقی آپ جو مزید فنکشن ہے آپ اسے گوگل ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مزید کے بعد یہ ہے یہ موویبل ہے آپ نے کمرے میں کہیں بھی رکھا ہوا ہے کسی سائیڈ بھی رکھا ہوا ہے آپ تھوڑا سا موو کر کے دیں گے اپنی طرف کر لیں گے تو یہ بہت ڈیسائٹ سی لک دے گا اور سیونٹی پرسنٹ سے بھی گیس کرتا ہے بجلی کا جو خرچہ ہے صرف اور صرف پدرہ وات ہے جس بھائی کو بھی چاہیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دیر ویورد سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس ہیٹر کی جو مینٹینس ہوتی ہے وہ بھی باہر سے نہیں کروانی پڑتی آپ اس کی مینٹینس جو ہوتی ہے وہ خود کر سکتی ہے یہ دیکھیں بہت چیزے بردرس قسم کا یہ اسے فلٹر لگا ہوا ہے اوریجنل کنڈیشن میں ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بلکل یوز دا ہوا ہو یہ اس کا یہ والا جو فلٹر ہے اسے آپ نے کھول کر مہینے بعد ہفتے بعد اس کی آپ صفائی کر سکتے ہیں ایسے تو ہے یہ یوز نہیں لیکن یہ آپ کو سیون سٹار الیکٹرونک کی جو دو ہزار تیس کی فریش لٹ ہے وہ آ چکی ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل یہ یوز نہ ہوئے ہیں تو دیر ویورد جس بھائی کو بھی چاہیے آپ ہم سے یہ ہیٹر پرچیز کر سکتے ہیں بلکل فریش فریڈیشن میں ہے اس کے اور بھی مادل آپ کو ہر کس بھی مادل مل جائیں گے ہر کس کے رنگ مل جائیں گے تو اگر اس کے فیچرز کی بات کی جائے تو تھوڑا سا میں آپ کو اور بتاتا چلوں جیسا کہ روایتی ہیٹر ہوتے ہیں کہ بندہ لگا کے سو جاتا ہے تو آپ کو اکسیجن کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے لیکن یہ والے جو ہیٹر ہے آپ اس ہیٹر کو کمرے میں لگا کر سو سکتے ہیں اس میں بقاعدہ اکسیجن سینسر لگے ہوئے ہیں اگر آپ کی رون کی اکسیجن کم ہو رہی ہے تو یہ آٹومیٹک بند ہو جائے گا تو یقیناً سیفٹی والی چیز ہے سیفٹی والی چیز لیں ایک بار لیں پوری زندگی کے لیے مزے لیں تو جس بھائی کو بھی چاہیے آپ کو یہ سیونسٹار الیکٹرونک کے تمام ڈسپلی سینٹر سے ہول سے ریٹ پر آپ کو مل جائے گا اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے مارکیڈ میں جو اس کی پرائس ہے وہ تیس ہزار تک بھی جا رہی ہے لیکن ابھی آپ کو سیونسٹار الیکٹرونک نیو یئر کی وجہ سے پروائیڈ کر رہا ہے سیرف اور سیرف چھبیس ہزار میں ٹوانٹی سکس تازن کا بھائی جان یہ آپ کو مل جائے گا جس بھائی کو بھی چاہیے آپ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں تو ڈیر ویورز یہ تھا میرا آج کا ٹاپک تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں ایسی ویڈیو آپ کے لیے مزید انفارمیشن آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا تو اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ